لال مہندی دکان سے لی ہے اور وہ اس کو گھول کے رکھا تھا پندرہ منٹ پہلے تو کتنی گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں سر پہ لگاتی ہوں بالوں میں بال بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں اور روزے میں لگا سکتے ہیں سر پہ مہندی میں نے دیکھی ہے گوگل پہ سرچ کیا ہے تو کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لگا سکتے ہو روزے میں تو ابھی لگوانے لگی ہوں میں امی سے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے نا افتاری پہ ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کا انڈ ہو جاتا ہے لیکن آج الٹا کام ہوئے ہیں آج ہم نے افتاری کے ٹائم اپنی ویڈیو شروع کیا ہے ولوک شروع کیا ہے پورا دن کچھ بھی نہیں بنایا تو افتاری جب ہم کرنے لگے تو پھر ہم نے کہا چلو اب یہاں ہی سے ولوک شروع کر لیتے ہیں تو ابھی شربت بنایا ہے اس کے ساتھ سموسے منگوائے تھے اور شمائلہ نے پکایا تھے دال اور چاول وہ تھے تو بس یہ ہی تھا اور پانی بنا لیا تھا عبداللہ حد یہاں پہ گیا وہ اپنی باجی کے ساتھ جس سے وہ سپارہ پڑتا ہے اس نے کچھ افتاری کا سامان لینا تھا جب وہ عبداللہ حد کے ساتھ لے گئی ہیں تو یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے اور امی نے تو کھانا تھوڑا بات کھا لیا اور عبداللہ حد کے لیے افتاری میں سے تھوڑے تھوڑے چیزیں رکھ دی تھی شربت بھی اس کو بچا کر دیا تھا فریج میں جب وہ آیا ہے تو پھر اس نے کھایا دن کو میں نے سر میں مہندی لگا لی تھی تو اس وجہ سے کچھ کھانا آنا بھی لیٹ ہو گیا پھر شمائلہ نے دال اور چاول بنایا تھے اس نے کہا تھا پھر آپ یہ ہی کھا لینا کہا تھا تو آپ پھر کھانا چاہے بعد میں بنانا تو بنا لینا لیکن ابھی نہ بناو پھر تو ہمیں بھی آلت ہو گیا پھر ہم نے کچھ نہیں بنایا لیکن پھر افتاری کے بعد پھر ہم لوگوں نے کباب بنائے تھے ہم نے کباب کی چیزیں ساری منگوائی ہوئی تھی تو پھر کل نہیں ہم اس کو مدر بنا سکتے تھے ہم نے کہا بنانی تو آج ہی ہے چاہے لیٹ بھی ہو جائے ہیں چاہے افتاری کے بعد یہ بنائیں گے لیکن آج ہی بنا لیں گے ابتاللہ دفتاری کرنے تو چلا گیا تھا باجی کے ساتھ اب آکے کھا رہا ہے پڑھانے مالی باجی ہاں جی جس سے سپارہ پڑتا ہے اور زہرہ کو بھی ایک دیا ہے وہ بھی کھا گئی ہے آئیے ہمیں بیٹھ گئے ہمیں کی طرف سے السلام علیکم میرے پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید کر دن ٹھیک تھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اور اللہ پاکی رحمت برکت سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج افتاری کے بعد خانہ بنا رہے ہیں خانہ بھی بنا رہے ہیں اور اپنے بلوگ شروع کر رہے ہیں آج بس دن ایسے ہی گزر گیا کچھ بلوگ نہیں بنایا ابھی چانل کو سبسکرائب کر رہیں سبسکرائب کریں لائے کریں شیئر کریں یہ ہمیں ہکم ہے آرڈر 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 ریکویسٹ ہے بگی اپنی ممہ کو بلا کیا اپنی ممہ کو بلا کیا وہ لوگ نانی نسرین بلا رہے ہیں اب دلہ دو عمر جلدی کر لو بٹا شمالہ کو اید ہی دینی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم چھٹاک اور آپ بھی آپ کو ہی میں بہت ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں سب دہنے والے ٹھیک ہیں اور ان کی طرف سے بھی سلام اید کی آمد آمد ہے یہ آپ کی ہے ایدی آپ کو تو اید والے دین دیں گے نا بیٹا آپ کی تو اید والے دین ہو رہی ہے اید والے دین سے پہلے ایدی میل گئی چلو اچھا بھا اچھی بہت ہے اور اب دلہ ہاتھ کو نہیں ملی ابھی تک اچھا ہماری ویڈیو دیکھتے ہو اچھا ہماری ویڈیو دیکھتے ہو ہاں جی دیکھتے ہیں چلو یہ تو اچھا ہو گیا اور اب دلہ ہاتھ کو ہوں بھر دیکھیں اس کی رائٹنگ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ میرے بیٹے کی ماشاءاللہ جی اچھی اچھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور ہمارا کھانا لیٹ ہو گیا ہے افتاری کے بعد اب شام کے آٹھ بجائے ہیں اب ہم کباب بنا رہے ہیں سوچا تک ہی تھا کہ دن کو بنائیں گے لیکن بس دن کو ٹائم ہی نہیں بھی رہا میں نے سر پہ میندی لگا لی اور پھر شمالا نے دار پکا لی تھی چابر پکا لیا تھے تو اس نے رہا کہ یہ ہی کھا لینا آپ بھی شام کو تو پھر بار میں ہی پکا لینا تو بس پھر حمد ہی نہیں ہوئی ہماری لیکن اب بنا رہے ہیں افتاری کے بعد ہم نے کہا اب تو ہماری ہے تو اب ہی بنا لیتے ہیں ڈال تقریباً گل چکی ہے اب اس میں ہم اپنا چکن ڈالیں گے چکن کواب بنا رہے ہیں آج چنے کی ڈال بر رہے گا اس کے اندر ڈالیں گے ہم چکن کیمہ ہے چکن ہے ایسے تو وہ نورمال چکن سکتے ہیں لیکن ہم نے چکن موگایا اوکی ماں موگایا تو آپ کو دکھا ہے اپ دل آہ دھوں پر کر لیا اس لئے ہم نے پہلے اس کو آدھا اوبار لیا ہے اب ہم نے چکر ڈال لیا ہے کیا بات ہے ہاں اس میں اب داریں گے ہم نمک دو چمچ نمک دار دیتے ہیں اور دو چمچ ہی دو چمچ ہی میں نے اس میں لال مرچ ڈالی ہے اور اس میں ایک چمچ ڈالا ہے سوکھا دھنیا کا پاودر اگر آپ پسند کرتے ہو تو آپ ثابت سوکھا دھنیا بھی ڈال سکتے ہو لیکن مجھے ثابت نہیں پسند ہے میں اس کا پسا ہوا ڈالتی ہوں پاودر اس کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے پیاس کٹا ہوا اور کالی مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ مطلب آپ کی مرضی ہے میں نے نہیں ڈالی تھی اس کے علاوہ ہم نے اس میں ڈالا تھا سی کباب مسالہ جو تھا نا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا امی نے اس دکان دار کو بولا تھا کہ مجھے شامی کباب کا مسالہ دو تو اس کی دکان پر شامی کباب کا مسالہ نہیں تھا تو پھر اس نے کہا کہ باجی اب یہ لے لو اس کا ذائقہ بھی ویسے ہی ہے مطلب وہ بھی کباب ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی کباب ہی ہیں وہ گول کباب ہوتے تھے اور یہ لمبے کباب ہیں لیکن زائے کا سیم ہی ہے تو پھر وہ ہی ہمیں لے آئی ہیں خوشک ہو گیا لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو اور بھی بلکل ہی ڈرائی کر دوں گی پیاز میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے ہر اردنیا بھی کاٹا ہے اور ہری مرچے بھی کاٹنی تھی لیکن مسالہ اس میں نے تیز ہو گیا تھا تو ہری مرچے پر ہم لوگوں نے رہنے دیں اچھا جو ہمارے پاس کیما اور دال جو تھی وہ ہم نے اچھی طرح سے خوشک کر لیتی نا اب ہم اس مکسچر کو کنڈی ڈنڈے میں اچھی طرح سے کوٹ لیں گے چوپر ہے تو آپ اس میں ڈال کے بھی کر سکتے ہو اچھی طرح سے اس کا نا مطلب ملیدہ ساں بنا رہنا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا کٹا ہوا اور جو بیاز ہم نے کٹے تھے اور ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کم مرچے رکھی ہیں کیونکہ عبدالعاد نے بھی کھانی تھی اور پھر ہمارا مکسچر تھوڑا ہو گیا تھا اور لال مرچے پہلے ہم ڈال چکے تھے تو مسالہ بھی ڈال چکے تھے تو زیادہ ہو جانی تھی تو اب اس میں میں ڈالوں گی انڈا دو انڈے ہم نے مانگوا ہے تھے کہ پہلے ایک ڈال کے دیکھوں گی اگر ایک سے ہی صحیح مکسچر بن گیا تو پھر ایک ہی کافی ہے لیکن اگر کم محسوس ہوا مطلب سوکھا سوکھا سا مکسچر لگا تو پھر دوسرا انڈا بھی ڈال دوں گی لیکن ایک ہی کافی ہو گیا ہمارے پاس آدھا کلو کیمہ تھا اور ایک کب جتنے ہی چنے کی ڈال تھی تو مطلب تھوڑا ہی سمان تھا تو ایک انڈا کافی ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کی ٹکیاں بنا کر رکھ دی ہیں ٹرے میں اچھا یہ سب کچھ بناتے ہیں بناتے ہیں رات کے دس بج گئے ہم لوگ شمائلہ نے جو ڈال چاہتے تھے وہ کھا چکے تھے بھوک تو ہمیں تھی نہیں تو ہم نے پھر سب ٹکیاں بنا کر فریزر میں رکھ دیں دی تو یہاں پہ ہو گئی ہے جی سہری کا ٹائم ہو گیا ہے ازان ہونے والی ہو گئی دی تو امی نے کہا تم روٹی کھانا شروع کرو یہ جو دو ٹکیاں نا میں تمہیں فرائی کر کے دیتی ہوں یہاں پہ امی ٹکیاں فرائی کر رہی ہیں اور میں کھا رہی ہوں سہری عبدالعاد سویا ہوا ہے جمعہ کا روزہ ہے آج ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو یا پھر ایک اور جمعہ بھی آ سکتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ امیدہ آپ کو اچھا لگا ہوگا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو آج ہی کا دن پورا دکھاؤں گی آج ہمارے گھر میں کچھ خاص ہے لیکن وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو سب کو جمعہ مبارک ہو جمعہ کا روزہ مبارک ہو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ